اوزون ڈپلیشن اب اوزون کیا چیز ہے ہم نے ہمیشہ اوزون کے بارے میں سنا ہے بہت ساری چیزیں در حقیقت اوزون جو ہے وہ اس زمین کے اردگیرد اس کے فضاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی جو ہے وہ لیئر رکھی ہوئی ہے اور وہ حفاظتی لیئر انسانوں کے لئے ہی ہے کہ وہ جو ہے ہمیں بہت ساری ایسی جو ہے وہ الٹرا والیٹ ریڈییشن سے سورج کی روشنی سے جو ہے وہ ہمیں بچاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے ہامفل ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جس میں ایک بہت سادہ سا ایفیکٹ جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر جو ہے یا انسانی جسم پر سکین کینسر جو ہے وہ بہت جلی ہو جانے کا خطرہ ہے یہ جو اوزون ہے یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ جو ہے وہ اردھ ہے یہ یونیورس ہے ہمارے پاس یہ زمین ہے اس کے اوپر ہمیں یہ گرین حصہ جو ہے وہ سبز نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ کینہ جنگلات ہیں یہاں پر پانی نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمارا وہ فضاء والا حصہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے یہ زیرو سے ٹین کلومیٹر اباب جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ٹوپو سفیر ٹوپو سفیر کے بعد یہاں سے جو ہے ٹین کلومیٹر سے ٹونٹی کلومیٹر اور سم ٹائم ففٹی کلومیٹر تک یہ والی جو ایک لیئر ہے سفیٹو سفیر کی یہ وہ اوزون لیئر ہے جو کہ ایک حفاظتی جو ہے وہ لیئر ہے حفاظتی ایک تیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ کائنات اور اس زمین اور اس کے بعد اس فضاء کے بعد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے یہ اوزون کی لیئر جو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تقریباً جو ہے دس سے جو ہے وہ ٹونٹی کلومیٹر کے بعد اور یہ یہاں سرفیس آف اٹھ سے دیکھیں تو یہ جو ہے ٹونٹی سے ففٹی کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو اوزون کی لیئر ہے اوزون کی لیئر ہمیشہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں او تری پر میٹھتے مل ہے means کہ اوکسیجن کے تین ایٹم جو ہیں وہ مل کر اوزون کی جو ہے وہ لیئر بناتے ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوزون کی لیئر جو ہے وہ اٹھ سرفیس سے یا اٹموسفیر سے ٹونٹی ٹو ففٹی کلومیٹر جو ہے وہ اوپر سٹارٹ ہوتی ہے سٹیٹو سفیر کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کی کریکٹریسٹک فیچر کی آئی کس پہ مشتمل ہے جیسے ہماری جو ہوا ہے اس میں جو ہے وہ ایکس پرسنٹ جو ہے یہ ٹونٹی ون پرسنٹ آکسیجن ہے اس میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے نائٹروجن ہے اس میں 0.03% کاربن ڈائیک سائیڈ ہے اور بہت ساری جو ہے وہ گیسز جو ہے وہ اس سے کم اماؤنٹ کے اندر ہے لیکن یہ جو اوزون ہے اس کی کریکٹریسٹک فیچر یہ ہے کہ یہ اوزون کے اوپر مجھ سے ملے مینز کہ یہ آکسیجن کے 3 ایٹمز کے اوپر جو ہے یہ ملتے ہیں اور یہ جو اوزون ہے یہ بڑا جو ہے وہ انسٹیبل مولیکیول ہے تو یہ جو اوزون ہے یہ کرتی کیا ہے یہ انسٹیبل مولیکیول کیا کرتے ہیں انسٹیبل مولیکیول بیسکی کے لیے جو ہے یہ یووی لائٹ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو کہ بہت تیز ریڈیشن ہوتی جس میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی اس کو ایبزورپ کرتی اور 99% جو ہے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہیں وہ یہ اوزون کی لیئر جو ہے وہ ایبزورپ کر لیتی اور کیسے یہ جیسے ہی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو ایبزورپ کرتی تو او 3 جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتا ہے او 2 یعنی کہ مولیکیولر اوکسیجن کے اندر اور ایک جو او ہے وہ فری ہو جاتا ہے اگین دوبارہ وہی الٹرا وائلٹ ریڈیشن پھر اس او 2 کو دوبارہ سپلٹ کرتی ہیں اور جو ہے وہ جو دو اوکسیجن کے مولیکیولر جو اوکسیجن مولیکیولر فارم میں تھی اگین وہ اٹومک فارم میں آگئی اس طرح جو ہے پھر یہ دوبارہ جو ہے یہ جب یہ اس طرح اٹومک فارم میں آگئی تینوں ٹائمز تو کیا ہوا کہ نیکٹ جو ہے وہ جو ہے ری فارمیشن ہونی چاہیے کیونکہ الٹرا والٹ ریڈیئیشن کانٹینیوسٹی آ رہی ہے اوزون لیئر جو ہے وہ وہاں پہ او تھری ختم نہیں ہو جائے گی تو یہ تینوں جو ایٹومک فارم کے اوکسین کے مالیکل ہوتے ہیں یہ انسٹیبل ہوتے ہیں دوبارہ ری یونائٹ کر کے او تھری بنا دیتے ہیں اور اس طرح وہ دوبارہ جو ہے وہ ری فارم ہو جاتی ہے دوبارہ الٹرا والٹ ریڈیئیشن کو جو ہے وہ ایبزوب کرنے کا کام کرتی ہے اب یہ اوزون جو ہے وہ ہمیں کہاں پتا چلا کیسے پتا چلا ہمیں کہ یہ اوزون جو ہے وہ اس میں جو ہے کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر جو ہے تھننگ ہو گئی ہے یہ جو لیئر کی ایک تھکنیس ہے وہ تھن ہو گئی ہے جب کوئی چیز جو ہے وہ تھن ہوتی جائے تو بلا آخر اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سراخ ہو جاتا ہے یہ اوزون کے اندر جو سراخ تھا پہلی بار وہ جو ساؤس ریجن کے اندر انٹاریکٹا جو برف کا علاقہ ہے پول کے اوپر اس میں جو ہے یہ ہول جو تھا وہ دیکھا گیا اسے بلیک پول کہا جاتا ہے اور تب جو ہے وہ پتا چلا کہ یہ جو ایک حفاظ کی دیوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے ہماری زمین کے اردکت ہمیں انسانوں کو بچانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ہول ہو گیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی تباہی کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے یہاں پر بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوریجنل وہ فارم ہے یہ وہ جو ہے وہ مایکروسکوپ سے جو ہے وہ تصویر لیئے ہیں یہ اوزون کی لیئر ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے وہ بلیک پول جو ہے اوور دا انٹاریکٹا ریجن یہ پایا جاتا ہے اگر یہاں پہ بھی وہی کانسپٹ ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے سن سولر ریڈییشن پھر یہ اردھ اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹروپوسویر یعنی کہ ہماری فضاء اور پھر اس کے بعد یہ اوزون لیئر اور یہ جو ہے وہ ہامفل ریڈییشن اس کو جو ہے وہ ابزورپ کری ہے یہاں پہ جو ہے وہ اوزون جو لیئر ہے اس کو جو ڈیمیج کرنے والی وہ کونسی چیزیں ہیں جو اس کو ڈیمیج کر دی ہیں وہ کونسی جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ کلورو فورو کاربنز ہیں اس میں ولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں اس میں بہت ساری جو یہ جو ہمارے پاس گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ائر میں پائی جا رہی ہیں اور تقریبا جب سے انسان جو ہے وہ انڈسٹریلائز اس نے اپنے آپ کو کرنا شروع کیا ہے اپنی سہولت کے لیے اس انوائرمنٹ کو جو ہے وہ چینج کرنا شروع کیا ہے تو وہ انوائرمنٹ اس حد تک تبدیل ہوتی جا رہی ہے کہ وہ جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی وہاں پہ ہم نے اپنی زندگی کو خراب کرنے کے لیے یا زندگی کو جو ہے وہ اس کی چانسز کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوئی قصر جو ہے وہ نہیں چھوڑی ہے اور ایک اندازے کے مطابق دس تے بیس سال کے اندر سٹیٹوسفیر کے اندر جو ہے وہ جتنی تبدیلی آئی ہے اس کلورو فلورو کاربن کے جو ہے وہ اماؤنٹ میں اس میں جتنی زیادہ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے وہ پچھلے تقریبا ایک سو بیس سالوں میں اتنی جو ہے وہ انکریز نہیں آئی جتنی پچھلے جو ہے وہ دس بیس سالوں میں آئی ہے اس کا مطابق ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس کلورو فلورو کاربن کی جو اماؤنٹ ہے اس کو فضاء میں انکریز کر رہی ہیں اس میں جو ہے وہ ہم کلورین اور آکسیجن یا اوتری جو ہے وہ کمبائن کرتی ہے کلورائیڈ آکسائیڈ بن جاتی ہے کلورائیڈ آکسائیڈ جو ہے وہ اٹومک آکسیجن کے ساتھ مل کے کلورین کو علایدہ کر دے گی مولیکلر آکسیجن کو جو ہے وہ کم کر دے گی تو اس طرح جو ہے یہ وہ تمام گیسز جو ہیں جو نکل رہی ہیں وہ ہماری اس اوزون لیئر جو ہے اس کو جو وہ ڈپلیٹ کر رہی ہیں جو وہیکلز ہیں ان سے جو گیسز اگزاست کر رہی ہیں وہ ٹروفوسفیر میں جو ہے وہ جمع ہوتی جاری ہیں گرین ہاؤس گیسز ہیں جس میں کاربن آرکسائیڈ شامل ہے جس میں کاربن مون آکسائیڈ شامل ہے یہ وہ تمام گیسز ہیں جو کہ ہمارے ایٹموسفیر سے باہر نہیں نکلی یہ ہی جو ہے ان ریڈییشنز کو باہر نہیں جانے دی رہی اور جو ہے وہ ٹیٹو سفیر کے اندر وہ جو ہول ہے اس کو انکریز کرنے کا باعث بن رہی ہیں ایک اندازے کے مطابق اگر ہم جو ہے تمام کی تمام جو ہے یہ انڈسٹریل ایکٹیوٹیز بند بھی کر دیں تو ٹو تھاؤزنڈ میں مونٹیول پروٹوکال ایک جتھا ایگریمنٹ ہوا تھا اور جس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ اگلے پچاس سالوں میں تقریباً کلورو فلورو کاربنز کو جو ہے وہ ہم ففٹی پرسنٹ کٹ ڈاؤن کریں اس صورت میں کہ اگر ہم ریفریجریٹرز یا اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کریں ان کا بنانا ان کی منفیکچرینگ اور ان کا استعمال آہستہ آہستہ کم کریں نیچر پر زیادہ ڈپینڈنٹ ہو لیکن ہم اس کے بالکل اُلٹ چل رہے ہیں ہم جو ہے وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے نئی سے نئی سہولت اور نئی سے نئی جو ہے وہ مشینری لے کر آ رہے ہیں اور ہم وہ تمام گیسز جو ہے وہ انوائر وائنٹ میں شامل کر رہے ہیں جس سے ائر پولوشن انکریز ہو رہی ہے اور وہ مزید جو ہے وہ دوسری جو چیزیں ہیں یا دوسری جو پولوٹنٹس ہیں اور یہ دوسری پولوشنز ہیں ان کی کاؤزز میں اضافہ کر رہی ہیں موسیقی